السلام علیکم ناظرین اخوانستان کے مشرقی حصوں میں گزشتہ شب آنے والے زلزلے کے نتیجے میں کم از کم نو سو پچاس افراد حالاک ہو گئے ہیں اخوانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی بختار کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ چھ سو دیگر افراد زخمی بھی ہیں اخوانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی بختار کے مطابق متاثرہ علاقے میں ہیلی کاپرز کے ذریعے امدادی ٹیم میں پہنچائی جا رہی ہیں اطلاعات کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چھ اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی ہے جس سے صوبہ پکٹک کا سب سے زیادہ متاثر ہوا مقامی حکام نے خدچہ ظاہر کیا ہے کہ اگر مرکزی حکومت کی طرف سے فوری طور پر ایمرجنسی مدد فرام نہ کی گئی تو ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اخوانستان کے لئے مزید مشکلات اخوانستان کو زلزلے کی تباہی کا ایک ایسے وقت سامنا ہے جب بین الاقوانی اقوامی کمیونٹی اس جنگ زدہ ملک کو اس کے حال پر چھوڑ چکی ہے طالبان اقتدار میں ہیں لیکن عالمی رہنما ان پر بھروسہ نہیں کرتے اکو آہ میں متحدہ اور کچھ دیگر امدادیاں دار بھوک اور غربت کے شکار اگوان شہریوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن یہ امداد 38 ملین افراد کے لئے ملک کے لئے ناکافی ہے نیوز اجینسی بختار کے ڈائریکٹر جنرل عبدالوحید ریان نے زلزلے کے متعلق ٹویٹر پر کہا ہے کہ پکتیکہ میں نوے گھر تباہ ہو گئے ہیں اور خدشہ ہے کہ درجن افراد مل بے تلے دبے ہوں بڑے پیمانے پر تباہی پاکستانی سرحد کے قریبی علاقوں سے حاصل ہونے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگوان علاقے میں ہیلیکوپٹر کے ذریعے متاثرین کو بچانگی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر اس علاقے میں پتھروں سے بنے گھروں کی تباہ شدہ تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں ان گھروں کے رہائشی اپنی مدد آپ کے تحت گھروں کے ملبے کو صاف کرتے بھی دکھائی دیئیں طالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی کا کہنا ہے پکتی کا صوبے کے چار ازلاک و شدید نائیت کے زلزلے نے متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے سینکڑ و شہری حلاق اور زخمی ہو گئے ہیں درجنوں گھر تباہ ہو گئے ہیں بلال کریم نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اس مشکل وقت میں اگوانستان کی مدد کریں زلزلے کے جھٹکے پڑوسی ملک پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے ہیں یورپین سمیسلو لوجیکل ایجنسی کے مطابق اس زلزلے کے جھٹکے اگوانستان پاکستان اور بھارت میں بھی محسوس کیے گئے اگوانستان اور جنوبی ایشیا جہاں انڈین ٹیکٹرانک پلیٹس ملتی ہیں شدید زلزلوں کے خطرے سے دو چار علاقے ہیں گزشتہ دو دہائیوں میں ان علاقوں میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں اور تباہی دیکھی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی چنل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں گا چنل کو سبسکرائب کرنا بھی